بسم اللہ الرحمن الرحیم مقصد فلقی ہے کہ بندہ عبادت کرے اچھا عبادت کیا ہے تو کسی نے کہا نماز کسی نے کہا روزہ کسی نے کہا حج لیکن جب میرے مولا سے پوچھا مولا عبادت کا مطلب کیا ہے لیعبدون کا مطلب ہے لیعرفون خلقت کا مقصد یہ ہے تو اللہ کی معرفت حاصل کرے کیونکہ جب مقصد ایک چیز بنا عبادت اور آپ کے ذہن میں عبادت کا مطلب ہی ہے کہ نماز روزہ حج زکاة تو نماز دن میں کتنی بار پر ہوگے سیونٹین رکل ہر سال میں ایک بار رمضان بارہ مہینے میں ایک مہینہ تو یہ مقصد تو پورا نہیں ہوا مقصد تب ہے کہ میں چوبیس گھنٹہ وہ کام کرتا رہا تو آپ نے کہا مولانا یہ تو امپوسی بولے کہ بندہ چوبیس گھنٹہ مسلح پہ پیٹھے پھر بھی بچوں کو کیا کھلاؤں پیٹ کیسے بھروں چند لمحوں کے لیے مجھے سفرے پر تو بیٹنا پڑے گا کھانا کھانے کے لیے تو یہ معصول نے فرمایا عبادت سے مراد آئے معرفت کہ زندگی دینے کا مقصد تجھے خل کرنے کا مقصد ہی ہے تاکہ تو کیا کرے اللہ کی معرفت حاصل کرے دیکھیں کوئشن سے انسر انسر سے کوئشن پھر آپ کا انسر آجائے کرے اب سوال ہی آئے کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہو اگر نماز مقصد خلقت ہوتا تو نماز تو کربلا میں لشکر مخالف بھی پڑھ رہا تھا خوارج سے زیادہ نمازیں کوئی نہیں پڑھتا تھا تو مقصد ہے معرفت خلقت کا مقصد معرفت قرآن کی آیت کی روشنی میں اب اگلہ کوئشن یہ بنتا ہے پھر معرفت کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے تجھے خلق کیا تاکہ تو کس کی معرفت حاصل کرے اللہ کی معرفت حاصل کرے پھر معصول نے فرمایا من عرف نفس فقط عرف ربا جس نے اپنے نفس کی معرفت کو حاصل کیا اس نے خدا کی معرفت حاصل کیا یعنی سارا گھوم پھر کے تو پھر اپنے پاس آگیا اسے اگر تو نے پہچان لیا خدا کو پہچان جائے گا اپنے وجود کو اگر تو سمجھ گیا خدا کو سمجھ جائے گا اللہ نا مکہ میں اے نا مدینہ میں ناہنو اقربو الہی من حبل الوری وہ تیرے وجود کے اندر اگر تو اسے محسوس کرے تو اب مجھے کس کی معرفت حاصل کرنی ہے اپنی معرفت حاصل کرنی کہ مولا علی کا وہ مشہور جملہ کہ تمہارے اندر وفیق عالم ال اکبر تمہارے وجود میں کائنات ہے جو کائنات تجھے مل جائے تجھے پروردگار عالم بھی مل جائے گا تو خلقت کا مقصد عبادت عبادت کا مطلب معرفت معرفت کیسے ملے گی جب تک خود کو نہیں پہچان ہوں گی تب تک اللہ کی معرفت نہیں ملے گی پھر ہم نے ایک سوال کھڑا کیا اگر مجھے خود کو ہی پہچاننا ہے تو مجھے بتا تو میں ہوں کون میں چیز کیا ہوں اگر میں نے اپنی definition یہ بتائی کہ ایک metric pass بچے سے پوچھو کہ انسان کیا ہے کیونکہ اگر تجھے یہ نہیں پتا میں کیا ہوں تو اللہ کو نہیں پہچان سکتا تو کوئی کہتا میں راکٹر ہوں راکٹر صاحب اسلام علیکم نیجنیر صاحب اسلام علیکم یہ تو تیرا status ہے تو تو نہیں اگر میں نے خود کو یہ لباس سمجھا اگر میں نے خود کو اپنا بدن سمجھا اگر تو گاڑی ہے اگر تو گھر ہے تو پھر مرنے کے بعد یہ سارے status اس سے چھینے کے لیے جاتے ہیں پھر قبر میں مردے کو ہلا ہلا کے یہ بھی نہیں بولا جاتا ڈاکٹر صاحب سن لیجئے وہاں status خاتم وہاں اللہ مولانا ڈاکٹر صاحب یہ سارے status چھینے لیے جاتے ہیں وہاں ایک ہی status بچ جاتا ہے اس کا نام آئے عبد عمدہو ورسول تشہود میں کیا پڑھتے ہو عمدہو ورسول پہلے تُو عبد ہے بعد میں تُو رسول ہے بعد میں تُو محمد ہے پہلے بندہ ہے اس کے بعد سارے status آتے ہیں تیرا سب سے عظیم ترین status جس پہ تُو فخر کر سکتا ہے وہ عبدیت ہے اگر تُو عبد ہے تو تُو نے خلقت کے مقصد تو کیا کیا پورا کیا تو اگر اس جوان کو یہ بتائی نہیں کہ انسان کی دیفنیشن کیا ہے انسان ہوتا کون ہے یہی سے ہم بیسک غلطی کرتے ہیں کیونکہ ہم خود کو نہیں جانتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری حقیقت کیا ہے یہی جسم ہے تو پوری زندگی اس جسم کے پیچھے گزر جاتی ہے اور پروردگار عالم ملتا ہی نہیں تو خواہشات و تمنائیں و زحمتیں جسم کے ساتھ مرنے کے بعد اسی زمین میں دفن ہو کے چلی جاتی ہیں اور عالم برزف میں انسان جب پہنچتا ہے ہاتھ خالی رہے اس کے ہاتھ پھرے ہوئے نہیں ہوتے تو بیسک چیز جو انسان کو سمجھ نہیں ہو جہی ہے کہ میں کیا ہوں ملتا ہوں